قومی ٹیم کے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں بیٹنگ آرڈر کے حوالے سے تفصیلات سامنے آگئی نیوزی لینڈ کے خلاف پانچ میچز بار مشتمل سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کا ممکنہ بیٹنگ آرڈر سے متعلق بتایا گیا ہے کہ آک لینڈ میں ہونے والی ٹریننگ سیشن کے دوران قومی ٹیم کے اوپنر سائی مجوب اور وکٹ کیپر بیٹسمن محمد ردوان نے نئے گین سے پریکٹس کی جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹی ٹونٹی سیریز میں یہ دونوں بلے باز ایننگز کا آغاز کریں گے اس سے پہلے قومی ٹیم کے سابق کپتان بابر آزم اور محمد ردوان ٹی ٹونٹی میں کھیل کا آغاز کرتے تھے رپورٹ کے مطابق پریکٹس سیشن کے دوران پاکستانی باولرز کپتان شاہین شاہ فریدی ہارس رعوف اور زمان خانے محمد ردوان اور سائی مجوب کو نئے گین سے بالوں کروائی ہے جبکہ بابر آزم کو سپین کے خلاف بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کیوز کے خلاف ممکنہ طور پر بیٹنگ آرڈر میں رزوان اور سائیم کو اپننگ جوڑی کے طور پر دیکھا جائے گا جبکہ بابر آزم اور فخر زمان کو تیسری اور چوتھی پوزیشن پر کھیلتے ہوئے دیکھیں گے اسی طرح آزم خان بیٹنگ آرڈر میں پانچ میں نمبر پر جبکہ افتخار احمد چھٹے نمبر پر ہوں گے تاہم حالات کے مطابق افتخار احمد اور آزم خان کی پوزیشن کو تبدیل کیا جا سکے گا تو سبسکرائب فار مور ویڈیوز